بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بڑا ہی اچھا انیشیٹیو لیا ہے سٹوڈنٹس کے فیوچر کے حوالے سے سٹوڈنٹس کے ایکزیمز کے حوالے سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ دونوں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ امپورٹن نیوز ہے کہ اب سے آپ کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے کوئیسنز بھی ایڈ ہوں گے جو کہ بک سے ہٹ کر کوئیسنز ہوں گے یعنی کہ آپ کا جو سل او ہے وہ بنایا گیا ہے بقائدہ پہلے فیڈل بورٹ کے اندر یہ بنایا گیا تھا اور اب یہ پنجاب بورٹ کے لیے بھی اپلیکیبل ہوگا اس ویڈیو میں مکمل میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا تو مکمل ویڈیو دیکھئے گا اور اس کو سمجھئے گا کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے اب ایکزیمز ہوں گے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی تیاری کر سکیں اس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کا جو پیپر آئے گا اس کے اندر کسٹنز کی کٹیگریز ہوں گی ایس سچ وہاں پر لکھا نہیں ہوگا کہ کس کٹیگری کا کون سا کسٹن ہے لیکن انہوں نے اس طرح سے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر یعنی نولیج بیسٹ کسٹنز ہوں گے اب آپ کے پیپر کے اندر آپ کے انڈرسٹیننگ بیسٹ کسٹنز ہوں گے اور آپ کے اپلیکیشن بیسٹ کسٹنز ہوں گے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نولیج بیسٹ اپلیکیشن بیسٹ اور انڈرسٹیننگ بیسٹ کسٹنز کیا ہوتے ہیں اور ان کی اگزیمپل بھی دوں گا آپ کو انشاءاللہ سمجھ آجے گی پھر اس کے مطابق آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے فیڈل بورڈ میں یہ نیا سسٹم نہیں ہے فیڈل بورڈ میں اس طرح سے چلتا آ رہا ہے اور بقاعدہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہر سبجیکٹ کے مطابق کٹیگری وائز جو ہے نا وہ ان کوئسٹنز کے حوالے سے آپ کو ریفرنس مٹیریل بھی دیا جاتا ہے جو فیڈل بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ فیڈل بورڈ کی جو افیشن ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کر چیک کر سکتے ہیں انہوں نے ریکمینڈڈ بکس بھی بتائی ہوئے کہ کونسی بکس ہے آپ کو پڑھنا چاہیے جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے اب بقاعدہ طور پر ٹی بی سی سی کی میٹنگ ہوئی یکم دسمبر کو انہوں نے بقاعدہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا میٹنگ پہلے ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب کے جتنے بورڈ ہیں ان میں بھی سلو فولو کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل کریکلم ہے اور انٹرنیشنل پولیسی ہے جو کہ سٹوڈنٹس کے اگزیمز کے اندر ایڈ کی جاتی ہے سلو یعنی سٹوڈنٹس لرننگ اوبجیکٹیفز یا پنجاب بورڈ کے اندر بھی اپلائے ہوں گے پنجاب کے اندر جتنے بورڈ آتے ہیں اب ان کے اندر ویٹیج جنہوں نے رکھی ہے کہ 2022 میں کتنے پرسنٹ نالج بیسٹ قویشنز ایڈ ہوں گے کتنے پرسنٹ اپلیکیشن بیسٹ قویشنز ایڈ ہوں گے اور کتنے پرسنٹ انڈیسٹیننگ بیسٹ قویشنز ایڈ ہوں گے اس کے علاوہ پیپر پیٹرن بھی انہوں نے بتا دی ہے کہ کتنے پرسنٹ ایم سی کیوز کتنے پرسنٹ شورٹ قویشنز اور کتنے پرسنٹ لونگ قویشنز ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں اور پھر تیاری کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے پریشان بلکل نہیں ہونا سب سے پہلے آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا ایکچولی اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پولیسی انہوں نے کیا بنائی ہے بہاولپور بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے بقاعدہ نوٹفکیشن بھی اپلوڈ کیا ہے آپ کو سکرین کے اوپر میں دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بقاعدہ طور پر منشن کیا گیا ہے کہ سلو جو ہے یعنی سٹوڈنٹ لرننگ اوبجیکٹیف جو ہے وہ دو ہزار بائیس سے آن ورڈ یعنی دو ہزار بائیس کے بعد سے آن ورڈ یہ چلے گا اور ہمیشہ فولو کیا جائے گا اس میں کیٹیگری وائز انہوں نے بتایا ہے جو فیز ون ہے یعنی دو ہزار بائیس میں جو پیپر ہوں گے جو اس بار پیپر ہونے والے ہیں ان میں نولیج بیسٹ قویشن جو ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ ہوں گے انڈرسٹیننگ بیسٹ قویشن جو ہیں وہ ٹونٹی پرسنٹ ہوں گے اپلیکیشن بیسٹ قویشن ٹین پرسنٹ ہوں گے اس کے بعد phase 2 یعنی 2023 میں knowledge based questions کی weightage کم کر کے 50% کر دی ہے understanding based question کی جو weightage 35% ہو جائے گی اور application based question کی 15% ہو جائے گی phase 3 میں جو 2024 میں papers ہوں گے ان میں knowledge based question 30% ہو جائیں گے understanding based question 50% ہو جائیں گے جبکہ application based question جو ہے وہ 20% کر دیے جائیں گے اس کو اب آپ نے سمجھنا ہے knowledge based questions سے مراد ہے کہ student کے knowledge کو چیک کیا جائے گا کہ اس کے knowledge میں اس کے علم میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر question پوچھا جاتا ہے who invented the sea language کہ sea language کو کس نے invent کیا اس طرح کے questions کہ یہ چیز کب ہوئی یا یہ چیز کس طرح سے ہے یہ اس طرح کا question آپ سے پوچھا جائے گا مثال کے طور پر what is ram ram کسے کہتے ہیں یہ knowledge based question ہے کہ بچے کو اس بارے میں پتا بھی ہے یا نہیں ہے dates پوچھ سکتا ہے کہ کس date میں کیا ہوا تھا اور یاد رکھئے گا کہ یہ جو knowledge based questions ہیں اور جو understanding based questions ہیں application based questions ہیں یہ صرف science subjects میں نہیں بلکہ آپ کے compulsory جو subjects ہیں یعنی انگلی شردو اسلامیاد بگر ان کے اندر بھی انہوں نے اس طرح سے questions ایڈ کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم understanding based questions کی بات کریں تو understanding based questions کے اندر وہ آپ سے جو ہے وہ detailed descriptive questions پوچھ سکتے ہیں like explain the working of ram explain the working of system explain why system software is used اس طرح کے questions پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ یہ چیز کیوں استعمال ہوتی ہے why کر کے describe explain یہ جو questions ہیں یہ آپ کے understanding based questions ہیں کہ student کی understanding ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جس میں uses پوچھ سکتا ہے advantages uses disadvantages characteristics features اس طرح سے کر کے یہ والے questions پیپر میں ایڈ ہوں گے آپ کے لاسٹ پہ آتے ہیں ہمارے پاس application based questions یہ ذرا tough part ہے پیپر کا اور یہ وہ questions ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ book کے اندر mention نہ ہوں یہ آپ کے practical work کی طرح سے ہوتے ہیں اس میں سمجھا یہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ بچے کو practical work آتا ہے کہ نہیں آتا اس میں mostly mathematical questions ہو سکتے ہیں like physics کے اندر کوئی equation solve کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے numericals جس طرح physics کے اندر ہوتے ہیں chemistry کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے equations ہوتی ہیں اس طرح سے computer کے اندر جس طرح سے flow chart ہے algorithm ہے کس طرح سے program ہے errors find کرنا اور output تلاش کرنا اس طرح سے یہ جو questions ہیں یہ آپ کے application based ہوتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ بچے کو practical knowledge کتنا ہے اس نے theory تو یاد کی ہوئی ہے اس کا knowledge بھی ہے لیکن کیا اگر اس کے سامنے کوئی ایسا question ہے جس کو اس نے solve کرنا ہے جس میں ایک scenario اس کو دیا جائے گا جیسے انگلیش کے اندر passage ہوتا ہے اب انگلیش کے اندر passage ہے اس کے اندر سے questions بنتے ہیں تو آپ نے حد سے وہاں سے اندازہ لگانا ہے تو وہ application based questions میں آتے ہیں امید ہے کہ اب سمجھ آگئی ہوگی آپ کو کافی حد تک اب اس کے اندر ان کی ویٹیج میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ 2022 میں کون سے question کی کتنی ویٹیج ہوگی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں mostly students یہ سمجھ رہے ہیں کہ book سے ہٹ کے question ہوگا تو پتہ نہیں کہاں سے آ جائے گا concept آپ کی book کا ہی ہوگا سوال وہ ایسے گمہ آکے دے گا کہ لگے گا book میں سے نہیں لیکن book کا ہی ہوگا جس طرح سے entry test میں ہوا کرتا ہے حاصل طور پر جو ecat کا test ہوتا ہے universities کا اس طرح سے وہ add کریں گے ہوگا وہ book کا ہی question لیکن وہ ایسا conceptual ہوگا کہ وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ book سے باہر ہے ان students کو لگے گا جنہوں نے پڑھا نہیں ہوا اسی طرح سے جن کی پوری تیاری ہے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ students کے لیے فائدہ مند چیز ہے اسے students جو ہیں وہ practical life میں آگے بڑھ سکیں گے اور market میں جب نکلیں گے degree complete کرنے کے بعد ان کو کام بھی آتا ہوگا کیونکہ ان کی practice یہ matrix ہے وہ add کر رہے ہیں دیکھیں نا جیس طرح اس بار 1100 میں سے 1100 number آئے اور پھر اس کے بعد ایک دو cases سامنے ہے کہ جن students کے 1100 میں سے 1100 number آئے ان میں سے بہت سے students ایسے تھے جن کے universities میں جیسے lahore میں جیسی میں بہت سارے students ایسے تھے جو 1100 میں سے 1100 number لے کے بیٹھے تھے لیکن interview test کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اب انہوں نے یہ add کیا ہے papers میں تاکہ پتہ چلے کہ جو deserving student ہے وہی number لے سکے اب deserving student number لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک انہوں نے SLO بنایا جس کو follow کیا جائے گا ایک چیز اور جو pattern جو ہے وہی رہے گا جس طرح سے pattern پہلے تھا جیسے کہ دیکھیں آپ کو سکرین پہ notification ازار آرہا ہے اس میں انہوں نے mention کیا ہے کہ the pbcc also agreed that the existing weightage of mcqs 20% short questions 50% and long questions 30% will remain the same in 2022 یعنی 2022 میں آپ کے جو mcqs ہیں وہ ان کی جو weightage ہے وہ 20% ہوگی آپ کے جو short questions 50% اور 30% آپ کے long questions یہ اس طرح سے پہلے بھی اس طرح سے ہوتا رہا ہے اس میں کوئی change نہیں کیا گیا امید ہے کہ اس بات کے اب سمجھا گئی ہوگی آپ کو کوئی question ہو تو آپ comment section میں ضرور پوچھئے اپنا حیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ